بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری چینل میں خوش شامدید ہم دوستیں چھت پر آگ چلائے بیٹھی تھیں جب اچانک مزاق میں میری دوست نجمہ ہندووں کی طرح پھیرے والی شادی کرنے لگی وہی سے ایک ہندو جنزاد گزر رہا تھا اس نے غصے میں نجمہ کے ساتھ پھیرے لے لیے اب روز مغرب کے بعد اچانک نجمہ مغرب کی آزان ہو چکی تھی اور روز کی طرح آج بھی نجمہ کی حالت خیر ہوتی جا رہی تھی زونیرہ چلتی آؤ نجمہ کو پھر سے کچھ ہو رہا ہے عیشہ نے لرستی ہوئی آواز میں کہا اس کے بگڑتی حالت دیکھ کر میں نے روحانسی ہو کر کہا یا خدا پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے اچھی بھلی تو تھی کاش اس دن ہم نے وہ سب نہ کیا ہوتا اس دن کے بعد سے ہی اس کی یہ حالت ہو رہی ہے نمرا کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی وہ بڑے خور سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی تم کیا کر رہی ہو عیشہ نے پوچھا نمرا سمرا کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی وہ بڑے خور سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی تم کیا کر رہی ہو عیشہ نے پوچھا سمرا کوئی جواب دیئے بغائر چند لمحے یوں ہی نجمہ کو دیکھتی رہی پھر آہستہ سے اس کے قریب پیٹ گئی پہلے اس نے نجمہ کا مڑا ہوا ہاتھ پکڑا پھر اس کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگی اچانک ہی نیم بیغوش پڑی نجمہ کا ہاتھ کھوما اور سمرا نیچے آگری نجمہ نے اسے سوردار تھپڑ نسید کر دیا تھا میں اور عیشہ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور اسے اٹھانے لگے تم ٹھیک ہو سمرا میں نے پریشانی سے پوچھا گرنے سے سمرا کا سر کرسی سے جھا ٹکرایا تھا اور اب اس کے سر پر گومر اُبھر رہا تھا اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں میرا شک درست نکلا اس نے خور سے نجمہ کو دیکھا جو اب بیٹ پر بیٹھی بڑی خوفناک نظروں سے ہمیں دیکھے جا رہی تھی اس کی بات سن کر میں اور عیشہ نا سمچی سے اسے دیکھنے لگے میں نے پوچھا شک؟ کونسے شک سمرا؟ تم کہنا کہیں چاہ رہی ہو؟ سمرا نے کہا یہی کہ یہ نجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ نجمہ نہیں بلکہ اس کے وجود پہ چھپی ہوئی کوئی اور مخلوق ہے جو بہت طاقت پر ہے اور شاید بہت سالم بھی سمرا کی بات پر ہم دونوں بری طرح چونک پڑے یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا تم نے اس کے آنکھیں نہیں دیکھی؟ دیکھو یہ کتنی سرخ ہے اور آنکھوں کے سرخیں اس بات کے نشانی ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر کسی اور خیر مرئی طاقت کا قبضہ ہو چکا ہے اس کے بات کچھ عجیب اور ناسمجھ میں آنے والی تھی یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ عیشہ نے چکرا کر اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا یہی کہ وہ نجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ نجمہ ہوتے ہوئے بھی نجمہ نہیں ہے اس کا دماغ بلکہ دماغ ہی کیا سارا جسم ہی اس وقت کسی اندھی کی طاقت کی قبضے میں ہے جو اسے اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے سمرہ کی آنکھوں میں آسو چمکنے لگے تو ہم دونوں بھی دکھی ہو گئے کبھی ہمارے یہی سہیلی کتنی شرارتیں کرتی تھی اسے چک کر کے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں تھا ہر وقت ہسی مزاگ نئی نئی شرارتیں کرتی رہتی تھی مجھے اس کے ساتھ بیتا ہوا وقت یاد آنے لگا جب وہ چار لڑکیاں پہلی بار ملی تھی یہ ہوسٹل میں ان کا پہلا دن تھا لڑکیوں کی ایک لمبی کتار تھی جس نے کمرے لینے کے لیے اس ہوسٹل کی انتظامیاں کو پانکل کر رکھا تھا یہ شہر کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوسٹل تھا یہاں کئی سہولتیں پراہم کی گئی تھی مگر یہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا تھا اس لیے یہاں پر محض امیر خاندانوں کی لڑکیاں ہی آتی تھی اور ان میں ہی وہ چار لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں روم نمبر 111 دیا گیا تھا یہ ایک وسی اور خوبصورت کمرہ تھا جس میں چار بیٹس لگے ہوئے تھے وہ چاروں اپنے سوٹ کیسز گھسیٹتی ہوئی روم نمبر 111 میں تاخل ہوئیں ان چاروں میں سے ایک میں تھی ان میں سے ایک گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی نے کمرے پر تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا کمرہ تو اچھا ہے دوسری لڑکی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بلکل لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں تو اچھا ہے میرا نام نجمہ ہے میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر کہا میرا نام سنیرہ ہے پکیا دو لڑکیوں نے بھی اپنا تارروف کروا دیا میرا نام عیشہ ہے اور میرا نام سمرہ ہے یہ تھی ہماری پہلی ملاقات جس میں ہم لوگوں نے محض ایک دوسرے کے ناموں سے واقعیت حاصل کی تھی میں سنیرہ سمرہ اور نجمہ ہم چاروں کی پہلی ملاقات تو بس رسمی سی تھی لیکن جیسے جیسے وقت خزرتا گیا ہم لوگوں کا تعلق مصبوط ہوتا گیا ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے بہترین صحیح لیاں ثابت ہوئی تھی ہم نے یونیورسٹی میں اٹمیشن لیا تھا اور یہ جان کر ہم سبھی کو خوشکوار حیرت ہوئی تھی کہ ہمارا دپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا ہسٹری ہم چاروں کو ہسٹری سے بہت لگاؤ تھا مجھے اور سمرہ کو پرانی تحصیبوں اور مذہبوں سے دلچسپی تھی بلکہ سمرہ کو تو روحانیت اور دوسری ایسی چیزوں سے بھی دلچسپی تھی جرہے اکل تسلیم ہی نہ کرتی ہو جبکہ نجمہ اور عیشہ کو صرف تاریخ کی ڈگری حاصل کرنے تک ہی دلچسپی تھی اور پس جب دازہ یونیورسٹی میں آدمشن ہوا تھا مارے بندے ایکزامز کے لیے تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی اور باقی کا سارا وقت فضول ہی خرچ کیا کرتی تھی کبھی کسی کلاس پیٹ کی برائی کر رہی ہوتی تھی تو کبھی کسی استاد کی یا پھر فلمیں دیکھتی رہتی تھی ہم دونوں ان کی ان حرکتوں کو کبھی انجوائی کرتے تھے تو کبھی بے حد تنگ ہوتے تھے اس وقت بھی بڑے مزے سے سمرہ کے بیٹ پر سر جوڑے بیٹھی موبائل پر کوئی فلم دیکھنے میں مگن تھی ساتھ ساتھ ہیروین کے لباس پر تفسریں بھی چاری تھے ہم لوگ ان کے ریمارک سے بہت ڈسٹروپ ہو رہے تھے اس لیے میں نے انہیں کہا یار نجما یا تو ہینس فری لگا لو یا پھر بے تکے تفسریں کرنا بند کر دو خدا کے لیے یار نجما اور عیشہ نے مجھے گھور کر دیکھا تو تم بھی آ کر دیکھو نجما نے کہا مجھے اپنی سٹاری مکمل کرنی ہے تم لوگوں کی طرح نہیں بس نام کی خالی ٹکریہ حاصل کرنی ہے میں نے بھی جواب میں گھور کر کہا واہ بھائی واہ یعنی کہ تم واحد لڑکی ہو جو توجہ سے پڑتی ہو باقی ہم خالی ٹکریہ لیتے ہیں نجما حسبے معمول پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب بند کر لی میں جانتی تھی اب ہمیشہ کی طرح ایک لمپی بحث شروع ہو جانی ہے جس میں جیت نجما اور عیشہ کی ہی ہونی تھی ہم سے بحث میں جیتنے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا وہ چند لمحے تک کچھ خسر پسر کرتی رہی پھر باہر نکل گئے ان کے چہرے کے شرارتی مسکراہت دیکھ کر سمرہ نے پوچھا اب یہ کون سا نیا کارنامہ انچام دینے گئی ہے پتہ نہیں آ کر خود ہی پھوٹ دیں گی ان کے پیٹ میں کم ہی کوئی بات رہتی ہے سمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کتاب میں چھک گئی ابھی تھوڑی دیر ہی گزرے تھی کہ زوردار چیخوں کی آواز سنائی تھی ہم دونوں بری طرح گھبرا کر باہر نکلی رات آری میں پہنچی تو دیکھا کہ کئی دوسری لڑکیاں بھی باہر نکل آئی تھی چیخوں کی آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی اس لیے سب ادھر ہی دوڑی وہاں پر ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا وارڈن صاحبہ ایک بہت ہی سخت گیر خاتون تھی مگر اس وقت وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی وجہ تھی وہ چھپکلی جو اس وقت ان کے پیروں کے قریب پڑی ہوئی تھی چھپکلی بے حصو حرکت تھی مگر پھر بھی وارڈن میسز انچم چیخ رہی تھی لڑکیاں جو ان کی سخت کیری کی ستائی ہوئی تھی انہیں اس صورتحال پر بہت حسی آنے لگی انہیں اس مصیبت میں دیکھ کر ایک قدرے نٹا لڑکی کو رحم آ ہی گیا اس نے کہیں سے ایک دنڈا لیا اور زور سے چھپکلی کو دے مارا لیکن بات میں پتا چلا کہ چھپکلی اصل میں نٹلی اور ربڑ کی بنی ہوئی تھی اور کسی نے میسز انچم کے آنے سے پہلے چان بوجھ کر انہیں جرانے کے لیے وہاں پھینکی تھی اصل صورتحال کا علم ہوتے ہی میسز انچم فارم میں آ گئے انہوں نے سختی سے سب لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر کے تختی شروع کر دی عیشہ اور نجمہ بہت معصوم صورت بنائے کھڑی تھی اور ان کی یہی معصومیت مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی میسز انچم کچھ بھی نہ جان سکی مگر انہوں نے رات نو بجے کے بعد سب لڑکیوں پر کمرے سے باہر نہ نکلنے کی پابندی لگا دی کمرے میں پہنچتے ہی میں نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا سچ سچ بتاؤ یہ تم لوگوں نے کیا ہے نا میرے پوچھنے پر ان دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور کھل کھلا کر ہس پڑی سمرہ نے انہیں خفکی سے دیکھتے ہوئے کہا بہت بری بات ہے ویسے یا کچھ ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا ایسا مزاگ کرنے سے پہلے نجمہ اور عیشہ نے ہستے ہوئے کہا سچ بتاؤ کیسا رہا مزاگ پھر اور جو پابندی لگ گئی ہے خیر سے سب پر اس کا کیا میں نے ان دونوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا ارے چھوڑو یہ چار دن کی پابندی ہے تم دیکھنا کوئی بھی اس پابندی والی بات پر عمل نہیں کرے گا نجمہ نے بی پروائی سے کہتے ہوئے کمبل اوڑ لیا ایشہ بھی بستر میں خوز گئی چلو بھائی مجرم تو سو گئے اب ہمیں بھی سو جانا چاہیے میں نے سمرہ سے کہا اور جب ہم سونے کے لیے لیے لیتے اس وقت ان دونوں کے خرارتے گونج رہے تھے نجمہ ایشہ اوڑ چاہو اب نہیں تو سر زہیر کی کلاس میں سو جائے گی ہم تو جا رہے ہیں تم لوگوں نے پھر ہمیں ہی باتیں سنانی ہے کہ ہم نے اٹھایا نہیں سمرہ نے ایشہ کا کمبل کیچتے ہوئے کہا میں نے بیگ اٹھا کر نجمہ کچھ انجوڑا ان کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر ہم دونوں بہاں نکل آئیں آدھے گنتے بعد وہ دونوں بھی آ گئیں آتے ہی دونوں نے پیٹ پکڑ کر دہائی دینا شروع کر دی ناشتہ نہیں کہ آج میں نے بہت بھوک لگ رہی ہے نجمہ نے کہا اگر سر زہیر کی کلاس نہ ہوتی تو میں آتی ہی نہیں ایشہ نے مو بسور کر کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکر آ دیئے تو تم دونوں کو کس نے کہا تھا دن چڑھے تک سوتے رہو ناشتہ تو گول ہو ہی گیا بلکہ وارڈن بھی تم دونوں پر ہار کھائے بیٹھی ہوگی میں نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا کیا وہ کیوں بھلا ایشہ نے حیرت سے پوچھا کیونکہ تم دونوں اس ہوسٹل میں دو لڑکیا ہوں جو کمرے کی ہر چیز ادھر ادھر پھیک کر آ جایا کرتی ہو اور وارڈن ڈسپلین کی کتنی پابند ہے یہ تو تم چانتی ہی ہو اس بار ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چوڑ نظروں سے دیکھا اور چپ کر کے بیٹھ گئیں سرزہیر کے آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں کچھ دیر تک سگوشیوں میں بات کرنے کے بعد نجمہ نے اپنے بیک میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز اپنی مٹھی میں دبا لی پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے بینچ کے آگے پھینک دی میں نے چھک کر دیکھنے کی کوشش کی مگر دور ہونے کی وجہ سے مجھے واضح طور پر کچھ نظر نہیں آیا تھا سرزہیر نے نجمہ سے کہا ہاں بھئی تو تم دونوں ہمیشہ کی طرح سب سے آخر میں آتی ہو چلو ہاتھ اٹھا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو جاؤ سر وہ ایشہ نے کچھ کہنے کی کوشش ہی کی تھی کہ سرزہیر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا بس روز تم لوگ کوئی نیا پہانہ بنا کر بیٹھ جاتی ہو آج تو ضرور ہی سزا ملے گی ایشہ اور نجمہ کا چہرہ اتر گیا وہ لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ کر باہر جا کھڑی ہو گئی تھی اس کے پیچھے ایشہ بھی مو بنا کر چلی گئی تھی سرزہیر یہ عادت تھی کہ وہ لیکچر دینے کے دوران ادھر ادھر پھڑتے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی سٹوڈنٹ تیان نہیں دے رہا ہوتا تو وہ دیکھ لیتے پھر بچارے سٹوڈنٹ کی شامت آ جاتی تھی آج بھی وہ ہسبے معمول چلتے ہوئے پڑھا رہے تھے کہ اچانکہ ان کا پیر کسی چیز پر پڑھا اور پسل گیا وہ دھڑام سے فرش پر آ کے گر گئے تھے ساری کلاس اپنی ہسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ سر اس سے کہ بہت تیز تھے کس نے کھیلے کا چلکا پھیکا ہے یہاں پر کوئی تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو سرزہیر نے پوری کلاس پر نظر دھڑاتے ہوئے کہا پتہ نہیں سر سب کی دبی دبی آوازیں اُبھرنے لگیں میں نے پی اختیار باہر دیکھا وہاں سے نجمہ اور عیشہ دونوں جھان کر ہس رہی تھی اب سمجھ میں آیا کہ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی تھی زونیرہ زونیرہ کہاں گم ہو گئی ہو کسی نے اچانک ہی مجھے چنچوڑا تمہیں یادوں کے سمندر سے اُبھر آئی سامنے پریشانے حال سے عیشہ بیٹھی تھی اس کا چہرہ اُترا ہوا تھا کیا سے کیا ہو گیا تھا کہاں وہ ہستی کلکھلاتی شوخ اور چنچل لڑکیا اور کہاں یہ حال کہ ایک بستر پر پڑی تھی اور دوسری کی شکل پریشانی سے اُتری ہوئی تھی کیا ہوا میں نے اس سے پوچھا کچھ نہیں بس تمہیں یوں گمسم دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ خدا نفاص تھا تمہیں بھی کچھ ہو تو نہیں گیا عیشہ نے کہا نہیں کچھ ہوا نہیں مجھے تم فکر مت کرو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے نجمہ پر نظر ڈالی وہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں پھیلائے بستر پر پڑی تھی اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی میں نے سمرہ سے پوچھا سمرہ تم نے کہا تھا نا کہ نجمہ کے جسم پر کوئی خیر انسانی مخلوق قابض ہے کیا کسی طریقے سے اس سے چھٹکارہ نہیں مل سکتا سمرہ نے جواب دیا چھٹکارہ تو مل سکتا ہے لیکن پہلے یہ تو پتہ چلے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے اور کس نے اسے اپنا شکار بنایا ہے عیشہ نے پوچھا تو ہم یہ بات کیسے چانیں گے سمرہ چند لمحے تک خاموش بیٹھی رہی پھر کاخص کلم لے کر کچھ لکھنے لگی چند آڑی ٹیڑی لکیرے لکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے سور کیس میں سے کچھ ڈھوننے لگی ہم دونوں خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے اس طرح نجمہ کی والدہ اندر داخل ہوئیں ان کا چہرہ ستہ ہوا تھا اکلوتی بیٹی کے یہ حالت دیکھ کر ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا ہم سب کو ہی اندازہ تھا آئیے خالا جان بیٹھئے میں نے اٹھ کر انہیں کرسی پر بٹھا دیا وہ دکھی نظروں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی نجمہ کی اس حالت کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا وہ دن کو بلکل ٹھیک ہوتی تھی مکر جیسے ہی رات ہوتی بلکہ مغرب کی آزان ہوتی ہی اس کی حالت خیر ہو جاتی تھی ہاتھ پاؤں مر جاتے تھے موں سے چھاک نکلنے لگتی تھی ایک دورے کسی کیفیت ہو جاتی تھی ڈاکٹر سمجھنے سے کاثر تھے کہ آخر اسے ہو کیا جاتا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق دوائیاں دے دیتے تھے مگر ان کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ اس رات سے شروع ہوا تھا یونیورسٹی میں آج ہمارا آخری دن تھا تین دن بعد ہم سب ہاسٹل سے اپنے اپنے گھر روانہ ہونے والے تھے اسی دوران میں نجمہ اور عیشہ کو ایک نیا آئیڈیا سوچا ان دونوں نے بارڈن کو کیا کہہ کر آزی کیا اس کا علم تو کسی کو نہیں تھا مگر جب وہ دونوں میسس انجم کی کمرے سے باہر آئیں تو انہوں نے یہ خوشکبری سنائی کہ بارڈن نے ہم سب کو ہاسٹل کی چھت پر رچکا کرنے کی اجازت دے دی تھی لڑکیاں جو ایک سی زندگی گزار گزار کر بور ہو گئی تھی اس نئی تجویز پر خوشی سے کھل اٹھی یہ اکتوبر کے آخری دن تھے دن میں کسی حد تک کر بھی ہوتی تھی مگر رات کو اچھی خاصی ٹھن لگنے لگتی تھی اس لئے ہم نے بیچ میں آگ کا علاؤ چلا لیا اور سب اس کے گرد بیٹھ گئیں ہسی مزاک شیر اشائی اور بیٹھ بازی سے جب سب کا دل بھر گیا تو شادیوں اور منگنیوں کا ذکر شڑ گیا کچھ لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شہروں کے پاس جانے کے خیال سے خوش تھی تو کچھ کی منگنی ہو چکی تھی اور اب وہ شادی کے بعد کی نئی زندگی کا حب سجانے میں مگن تھی کچھ ایسی بھی تھی جنہیں منگنی یا شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ صرف کریئر کا سوچتی تھی اسی دوران شادی کے رسموں کا ذکر ہونے لگا تو ہر لڑکی اپنی اپنی پسند کے مطابق رسم کا ذکر کرنے لگی اس دوران نچپا نے کہا بھائی مجھے تو ہندووں کی شادیاں بڑی عجیب لگتی ہیں اتنے پھیرے لیتے ہیں کہ دیکھ کر ہی سر چکرہ جاتا ہے پتہ نہیں اتنا گول گول پھڑنے والوں کے حواس کیسے سلامت رہتے ہیں میں نے تنبیہ آمیز انداز میں اس سے کہا بری بات ہے نجمہ یہ ان کی مذہبی رسم ہے اور کسی کے مذہب یا کلچر کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے تمہیں چاہیں وہ جیسے بھی لگتے ہوں ان کے لیے وہ ایک مقدس رسم ہے اس لیے ایسی باتیں نہ کرو لیکن وہ نجمہ ہی کیا جو کسی کی بات سمجھے یا مانے ابھی دیکھنا میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں لگاؤ شرط اگر چکر نہ آئے تمہیں تو تم جیتی اور میں ہاری میں ایک گہری ساس لے کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی نجمہ کو سمجھانا فضول تھا زندگی میں اس نے شاید ہی کسی بات کو سمجھیدہ لیا ہو اسے جس چیز سے روکا جاتا وہ لازمان وہی کرتی تھی اس وقت بھی اس نے دوبتے کو ساڑھی کی طرح لپیٹا اور آگ کی اعلاؤ کے گھر چکر لگانے لگی ساتھ ساتھ ہی وہ اوم اوم اور سواہا سواہا کہتی جا رہی تھی اسی لمحے اس کی اس زندگی کا آغاز ہوا تھا جس میں اس کے لیے تکلیف عذیت اور تباہی تھی مگر اس وقت نجمہ اور ہم سب اس بات سے بلکل انچان تھے آگ کے گھر دھومتی ہوئی نجمہ اچانک ہی تھٹک کر رکی ہم حیرانی سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ اس کے چہرے پر اچانکی شدید خوف اور دہشت چھا گئی تھی اس کا ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہو پھر وہ جیسے رکی تھی ویسے ہی یقلقت حرکت میں آ گئی لیکن اس پار اس کے پیر اپنے مرضی سے نہیں چل رہے تھے بلکہ اسے کوئی گھسیٹ کر چلا رہا تھا نجمہ کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھی وہ یوں ہی دھستتے ہوئے آنکھ کے گرد گھوم رہی تھی دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو پھیرے لے رہی تھی مگر کس کے ساتھ ہم لوگ تم بخوت اور ساکت سے بیٹھے تھے پہلے مجھے خیال آیا کہیں یہ نجمہ کا کوئی نیا ناٹک نہ ہو وہ بہت اچھے اداکاری کر لیتی تھی اور کئی بار اس نے اس کا ایسا جاندار مظاہرہ کیا تھا کہ اس میں حقیقت کا رنگ پھر دیا تھا لیکن آج جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اداکاری نہیں ہو سکتی تھی نجمہ کے چہرے پر جو خوف تھا وہ حقیقی تھا جس طرح وہ چلی تھی ایک بار پھر رک گئے اور اس کے سر پر کسی اندھے کے ہاتھ میں کوئی سرچ چیز لگا دی بلکل ویسے جیسے سندور لگایا جاتا ہے یہ دیکھ کر سب کا سکتہ ٹوٹ گیا لڑکیاں چیختے چلاتی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی نجمہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی وہ کافی دیر تک بے ہوش ہی رہی میسز انجم اس لمحے کو کوس رہی تھی جب انہوں نے اس رجگے کی اجازت دی تھی نجمہ کے لیے ڈاکٹر کو بلائیا گیا تھا اس نے اسے چیک کرنے کے بعد کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں انہیں صرف شوق لگا ہے تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا مگر بہتر ہے کہ انہیں سونے دیا جائے اس لیے میں انہیں نین کا انجیکشن لگا رہا ہوں اس کی بات سن کر ہمیں ذرا اتمنان نصیب ہوا نجمہ کے سر پر خون جیسی کوئی سرو اور چپ چپی سی چیز تھی ہم نے اسے کھرچ کر ساف کرنے کی کوشش کی مگر وہ گھوٹ کی طرح اس کی مانگ میں چپک گئی تھی ہم نے اسے پانی سے بھی نکالنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی تھک ہار کر ہم چپ بیٹ گئے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے اس میں جب آنکھیں کھولی تو چاروں طرف سورج اپنی کرنے بکھیر رہا تھا نجمہ کو خوش میں آتے دیکھ کر ہم تینوں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئیں عیشہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کیسی ہو تم نجمہ درات یہا تھا تم نے تو ہمیں ہم دونوں بھی پیٹ پر اس کے دائیں بائیں پیٹ گئیں نجمہ نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے کیا ہوا تھا وہ خالی خالی سی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی تم اچانک ہی بے ہوش ہو گئی تھی میں نے اسے بتایا تو اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف سچا گیا تمہیں کیا ہوا تھا نجمہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی سمرہ نے پوچھا سمرہ وہ وہ آگ کے گھرد گھومتے ہوئے اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو اور پھر کوئی مجھے سبردستی اپنے ساتھ آگ کے گھرد کھومانے لگا وہ زرد شہرے کے ساتھ بتانے لگی سمرہ نے اس کی بات سن کر بیچینی سے پہلو بتلا وہ کافی پریشان مزر آ رہی تھی میسیز انجم بھی اس کی آیادت کو آئی تھی اگلے دو دن کے بعد ہر کوئی اس ہوسٹل کو الویدہ کہنے والا تھا اس لیے سب لڑکیاں اپنا اپنا سامان سمیٹھ کر بیکس اور سوٹکیزز میں ڈالنے میں مصروف ہو گئی تھی لیکن اس رات جیسے ہی مغرب کی ازان آئی تو نچمہ کو دورہ سپڑنے لگا وہ چیختے ہوئے تڑپنے لگی اس کے چیختنے کی آوازیں سن کر ہوسٹل کی ساری لڑکیاں ہمارے کمرے کے باہر چما ہو گئیں ہم اسے سمحالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ہم سب سے سمحالی ہی نہیں جا رہی تھی اور پھر اگلے دو دن بھی یہی صورتحال رہی وہ دن کو ٹھیک ہوتی تھی اور رات ہوتی ہی اس کی حالت مکر جاتی تھی کوئی چارہ نہ پا کر میسیز انجم نے اس کی والدہ کو بلا لیا اور ساری صورتحال بتائے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی ہم سے رہا نہ گیا کچھ بھی تھا وہ ہماری صحیحی تھی ہم نے سالوں ایک ساتھ گزارے تھے گھر پہنچنے کے بعد چند دن تو ہم نے گھر والوں کے ساتھ گزارے پھر میں نے سب کو کال کی اور ہم تینوں نے مل کر نجمہ کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا اس کا اڈریس میرے پاس موجود تھا جب ہم پہنچے اس وقت شام ہو رہی تھی گھر میں وہ اور اس کی والدہ ہی تھی ان کی کل فیملی یہی تھی اس کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی کچھ دکانیں اور فلیٹس تھے جو کرائے پر دیئے ہوئے تھے جن سے کرائے کے مت سے اچھی خاصی آمد میں ہو جاتی تھی ان سے آنے والے کرائے سے ہی ان کا گزے بسر چلتا تھا ان دونوں کے علاوہ ان کی ایک ملازمہ تھی جس کا نام سیدہ تھا وہ ان کی پرانی اور خاندانی ملازمہ تھی لیکن اس وقت وہ ان کے گھر پر نہیں تھی بلکہ وہ اپنے گاؤں میں گئی ہوئی تھی آنٹی کے لئے اکیلے اس کو سمحاننا بہت مشکل تھا ہمیں دیکھ کر انہیں بہت سہارا ہو گیا تھا کیسی ہے نجمہ بانٹی میں نے پوچھا وہی حالت ہے بیٹا میری شوخ و چنچل بچی کو نچانے اچانک کیا ہو گیا ہے نچانے کس کی نظر لگ گئی ہے آنٹی نے روتے ہوئے کہا ہم تینوں گھبرا کر رہ گئے پلیز آنٹی حوصلہ کریں انشاءاللہ نجمہ ٹھیک ہو جائے گی سمرا نے انہیں گلے لگا لیا انشاءاللہ بیٹا وہ اپنے کمرے میں دن کو بلکل ٹھیک ہوتی ہے مغرب ہوتے ہی اسے دورہ پڑ جاتا ہے آنٹی نے دکھی لہجے میں کہا ہم تینوں اس کے کمرے کی طرف چل پڑے وہاں پانچ کر ہم حیرت سے نجمہ کو دیکھنے لگے وہ سوک کر کانٹا ہو گئی تھی آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے سرپ و سفید رم سرد ہو گیا تھا نجمہ کیسی ہو کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری یار میں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نجمہ یار عیشہ اسے گلے لگا کر روپ پڑی نجمہ ویران ویران نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی نجمہ کچھ تو بولو سمرا نے اسے چنجوڑ کر کہا مگر نجمہ اسی طرح خاموشی سے ہمیں دیکھتی رہی لیکن کچھ بھی نہیں بولی ہم اسے ہلا ہلا کر تھک گئے دیر تک ہم تینوں اس کے ساتھ بیٹھے رہے ہم نے کھانا بھی وہی پر ہی کھایا آنٹی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد اچانک ہی نجمہ کو چھٹکے سے لگنے لگے اس کے موزے رال بہنے لگی اور ہاتھ پیٹ مڑ گئے اس پر دشنج کسی کیفیت تاری ہونے لگی ہم لوگ اسے سمحلنے لگے کافی دیر تک اس کی یہی حالت رہی پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہونے لگی ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی آنٹی تو رونے لگی تھی اگلے دن سعیدہ بھی آ گئی تھی ان کی عمر کے پیشے نظر ہم انہیں سعیدہ چچی کہنے لگی سعیدہ چچی پہلے تو ہمیں یہاں دیکھ کر حیران ہوئیں کہ یہ تینوں کون ہیں اور کہاں سے آئیں ہیں آنٹی نے ہمانا تاریخ کر آیا اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ کیوں آئیں ہیں سعیدہ چچی یہ سب جان کر شوکٹ رہ گئیں اسی وقت نجمہ کی کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ہم سب ادھر کو دوڑ گئیں نجمہ بستر پر لڑتے ہوئے چیخ رہی تھی لیکن ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور بڑی ہی خوفناک نظروں سے کھوڑنے لگی پھر اچانک ہی وہ اپنا لباس پھار پھار کر پھینکنے لگی ہم لوگ بری طرح باکلا کر رہ گئے آنٹی نے اسے روکنا چاہا تو اس نے انہیں سور سے ڈھکٹا دیا وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گری وہ تو شکر تھا کہ پیچھے صوفہ تھا برنہ ان کی ایک آتھ ہٹی کہ ضرور ہی ٹوٹ جاتی سعیدہ چچی انہیں سمالنے لگی اور ہم نجمہ کو سعیدہ چچی نے یہ سب صورتحال دیکھ کر دہائی دینا شروع کر دی ہائے ہائے میری بچی کس کم بہت کے نظر کھا گئے میری پیٹھیا کو آنٹی نے پہ مشکل اسے چھپ کر آیا ہم لوگ نجمہ کو تھامنے کی کوشش کرنے لگے ہم تینوں کی گرفت بھی اسے تھامنے میں ناکام رہی تھی اس نے ایک چھٹکے سے خود کو ہم سے چھڑا لیا اور بے حد بھیانک کہہ کہے نکاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ مکلی ہم لوگ بھی گرتے پڑھتے اس کے پیچھے بھاگے وہ سیڑیوں کے ذریعے چھت پر چلی گئی تھی اور ہم تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھا ہوا تھا مجھے اس کے پیچھے نجمہ کی چھلک نظر آئی تو میں اس کی طرف بڑھی میں نے پیار سے اسے پچھکارتے ہوئے کہا نجمہ نجمہ ادھر آ جاؤ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا مجھے خطرے کا احساس تو ہوا مگر بہت دیر ہو چکی تھی اس نے ہاتھ میں موجود لگ لی مجھے دے ماری میرے سر کے گرد تارے ناج گئے اس نے میرے سر پر بڑا سوڑ دار وار کیا تھا اگر وہ دوسری بار بھی مجھ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید آج میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتی لیکن جب وہ مجھے مارنے کے لیے دوبارہ وہ لگنی بلند کر رہی تھی تب ہی پیچھے سے سمرا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ لگنی چھل لی اس کے بعد سمرا اور عشاء نے بڑی مشکل سے اسے کابو کیا اور چادر میں لپیٹ کر نیچے لے گئیں جہاں آنٹی نے اسے رسی کے ذریعے بیٹ سے بان دیا دوبارہ آ کر ایشا اور سمرا نے مجھے اٹھایا اور نیچے لے آئیں مجھے سر میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی مگر شکر تھا کہ صرف خال ہی بھٹی تھی اندرونی زخم نہیں آیا تھا اس لیے بچت ہو گئی سمرا نے مجھے پینکلر دے دی اور تھوڑی دیر بعد آنٹی نے مجھے دودھ میں حلتی ملا کر پلائیں تو میرے حواظ قدر بحال ہوئے آنٹی نچا نے کتنی راتوں سے نہیں سوئی تھی ہم نے اسرار کر کے انہیں زبردستی سونے کے لیے بیج دیا اور خود سر جوڑ کر بیٹھ گئیں ایشا نے کہا یار یہ نجمہ کو آخر کیا ہو گیا ہے کیا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے سمرا نے نفی مصر ہلاتے ہوئے کہا نہیں اس کا ذہنی توازن برقرار ہے بس اس کا دماغ کسی اور کی کبسے میں ہے میں چنجلا کر بولی یہ بات تو تم پہلے بھی کہہ چکی ہو مگر اس کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہے تمہارے پاس سمرا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے بیک سے ایک ریجسٹر نکال کر اس کے صفے پلٹنے لگی ایک جگہ وہ کاخص رکھا ہوا تھا جس پر اس نے اس دن کچھ آڑی ترچی لکیرے کھیجی تھی کاخص چھوٹا سا تھا اس نے اس میں چند ہنسے لکھے چندیگر الفاظ جو اچھیب سے تھے وہ لکھے اور پھر اس کو تہ کر دیا عیشہ سے رہا نہ گیا اس نے تجسس سے پوچھا یہ کیا ہے سمرا یہ تاویز ہے سمرا نے اسے تہ در تہ لپیٹ کر ایک چاندی کی ننمیسی پتری جو اس میں ابھی ابھی بیک سے نکالی تھی اس میں ٹالنے لگی تاویز تم تاویز بھی لکھتی ہو میں حقا بکا سی ہو کر اسے دیکھنے لگی ارے نہیں تم جانتی ہو کہ مجھے پورسرار علوم اور ماورائی طاقتوں کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی ہے ایک زمانے میں مجھے عملیات وغیرہ کے بارے میں جاننے کا بھی بہت شوق تھا اور انہی دنوں میں میں نے ایک کتاب کھولی تھی جس میں مختلف تاویزوں اور دیکھر عملیات کے بارے میں بتایا گیا تھا بس آج وہی کام آ گئی مجھے امید ہے کہ یہ تاویز ہمیں اس مخلوق کے بارے میں سرور بتا دے گا ایشا نے حیرت سے پوچھا لیکن تاویز کیسے بتائے گا سمرہ مسکرائے بس دیکھتی رہو لیکن اپنا دل مضبوط رکھنا شاید کچھ بہت ہی عجیب اور خوفناک چیز بھی نظر آ جائے اس نے اس تاویز کو اس ننمی سی چاندی کی پیٹی میں احتیاط سے رکھا اور بند کر دیا پھر اس کے اندر تھاکہ ڈال دیا تاویز پاندھے جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اسے پکڑ لیا اگر وہ بندی ہوئی نہ ہوتی تو شاید اسے یہ تاویز باننا ممکن ہی نہیں تھا مگر رسیوں کی گرفت نے اسے کسی قدر بے بس کر دیا تھا ہم تاویز بان کر جو ہی پیچھے ہٹے نجما کی حالت بدلنے لگی اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہونے لگا آنکھیں پھیل سی گئیں اور وہ پوری قوت سے رسیوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اسے اپنی کوشش میں ناکامی ہوئی تو خرانے لگی ہم تینوں کام گئے اس کی خرراہت ایسی تھی جیسے کوئی خوفناک ترندہ خررایا ہو ہٹا اسے میں کہتا ہوں ہٹا اسے منہ بہت برا ہوگا نجما مرتانہ اور بھاری آواز میں بولی تو ہم دونوں یعنی میں اور عیشہ حق کا بککہ رہ گئے سمرہ کے چہرے پر البتہ کوئی خاص حیرت نہیں تھی شاید اسے اسی چیز کی توقع تھی جو پوری ہوئی تھی تم کون ہو اور اس ماسوم لڑکی کو کیوں تن کر رہے ہو سمرہ نے پوچھا ماسوم لڑکی تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی ہٹاؤ اس تابیس کو یہاں سے ورنہ سب کچھ تباہ کر دوں گا نجما کی زبان سے پھر وہی مرتانہ کو راہت نکلی دیکھو اگر اس نے چانے انچانے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں خدا کے لیے اسے چھوڑ دو باکش تو اس کی جان سمرہ نے ہاتھ چھوڑ کر نجما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا نہیں ہر کس نہیں اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی میں اسے ہر کس نہیں چھوڑوں گا یہ تابیس ہٹاؤں برنا میں اسے مار دوں گا وہ مسلسل ایک ہی بات کی تقرار کر رہا تھا کہ تابیس ہٹاؤں یہ سب دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے تو اچانک ہی نجما کے جسم میں تشنچ کسی کیفیت پیدا ہونے لگی اسے چھٹکے لگنے لگے سمرہ یہ تابیس ہٹاؤں دو ورنہ وہ اسے سچ میں مار دے گا ایشہ روٹے ہوئے نجما کا تابیس کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو سمرہ نے اسے زور سے پیچھے کھیجا پاگل ہو گئے ہو تم اس تابیس کی وجہ سے ہی کچھ دیر کے لیے ہی سہی وہ چلا جائے گا اور نجما کچھ کھا پی سکے گی ابھی تو وہ بس دھمکیاں دے رہا ہے لیکن اگر ہم نے تابیس ہٹایا تو وہ اسے واقعی میں مار دے گا سمرہ نے اسے ڈپٹ کر کہا تھوڑی دیر بعد نجما کے جسم سے تشنچ کسی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور اس نے آنکھیں کھول دی سمرہ اس سے پہلے ہی اس کی رسیاں کھول چکی تھی وہ اس وقت ہمیں پہچان رہی تھی ہماری آحمد پر اس نے بہت ہی خوشی کا اصحار کیا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا ہم نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اسے ٹائفائیڈ ہو گیا تھا اور بخار کے شدت سے وہ دو دن سے بہوش تھی ابھی بخار اترا ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے ہم نے اسے دلیا بنا کر کھلایا جو اس نے کھا لیا اور اس کے مرشائے ہوئے چہرے پر کچھ رونا کھا دے اس کے بعد اسے نیند آنے لگی تو ہم نے اسے سولا دیا وہ رات ہم تینوں اور نجما سکون سے سوئے تھے اگلے دن سہیدہ چچی نے اپنے کسی چھاننے والے پیر صاحب کو ملا لیا انہوں نے بڑے خور سے نجما کی آنکھیں دیکھی کچھ سوال کیے دن میں ویسے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتی تھی مگر کسی سے بات کرتی تھی نہ کسی کو پہچانتی تھی لیکن اس دن وہ ذہنی طور پر حاضر تھی پیر صاحب نے اسے غسل کرنے کا کہا آنٹھی اس کے ساتھ گئیں اس طوران ہم سب نے بھی نجما آئی تو پیر صاحب نے ایک دائرہ کیچا اور ہم سب خواتین کو اس میں مٹھا دیا پھر دوسرا دائرہ کیچ کر اس میں وہ خود بیٹھ گئے اس کے بعد انہوں نے ہمیں درود شریف پڑھنے کی تاقیب کی اور خود بھی قرآنی آیات پڑھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ہماری چاروں طرف دعاں مکھر گیا لیکن یہ دیکھ کر ہمیں بہت حیرانی ہوئی کہ دائروں کے باہر تو دعا تھا مگر دائرے کے اندر دوئے کا نام و نشان بھی نہیں تھا ہم کچھ خبرائے تو سہی مگر پیر صاحب نے تسلی دی کہ ڈھڑنے کی کوئی بات نہیں اس لیے پرسکون ہو گئے تھوڑی دیر بعد دعاں بھر گیا اور آپ کے گولیں برسنے لگے مگر وہ بھی دائرے کے اندر نہیں آ پا رہے تھے پیر صاحب نے للکار کا کہا بہتر ہوگا کہ تم سامنے آ جاؤ بس دلوں کی طرح چھپ کر بار مت کرو آگ کے گولیں اچانک ہی غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک نوچوان نموتار ہوا اس کے آنکھیں سرک رنگ کی تھی جنہیں وہ چھپک نہیں رہا تھا پیر صاحب نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس بچے کو تکلیف کیوں دے رہے ہو اس نوچوان نے غصت سے پیر صاحب کو دیکھا اور کہا یہ لڑکی اب میری بیوی ہے اور تم ہمارے بیچ میں مت آؤ ورنہ بہت برا ہوگا ہم سب حیران رہ گئے نجمہ یک ٹک اس نوچوان کو دیکھ رہی تھی بیوی کب پہ نہیں ہے تمہاری بیوی اور اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو تم اسے تکلیف کیوں دے رہے ہو پیر صاحب نے حیرت سے پوچھا تو اس نے جواب دیا یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگ کے علاؤں کے قریب بیٹھی میرے مذہب کا مزاق اڑا رہی تھی میں وہاں سے گزر رہا تھا اور یہ سب دیکھ کر پرداش نہ کر سکا اس لیے میں نے اس کے مزاق والے پھیریں اصلی پھیروں میں بدل دیئے میرے مذہب کے روح سے اب یہ میری بیوی ہے اور سزا میں اسے اس بات کی دے رہا ہوں کہ اس نے میرے دھرم کا مزاق اڑایا ہے اس لیے اب یہ سب بڑھائی بڑھائی بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے اس کی بات سن کر مجھے ہاسٹل والی رات یاد آگئی جب ہم آکے علاؤ کے گھر بیٹھے تھے اور نجما نے پھیروں کا مزاق اڑایا تھا تو اس کا وہ مزاق ہی اس کے گلے پڑ گیا تھا یہ سب جان کر نجما رونے لگی میں نے غلط کیا تھا میں مانتی ہوں لیکن میری نیت کسی کا دل دکھانے کی نہیں تھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں مجھے معاف کر دو نجما نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ چھوڑ دیئے جنزادہ کچھ دیر تو اسے خاموشی سے دیکھتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر تم بہرحال میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا نجما کانپ گئی پھر صاحب نے کہا دیکھو جنزاد یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور تم ہندو اس کے علاوہ تم جن ہو اور وہ انسان ہے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو جنزادے کے ہوتوں پر ایک صفاق مسکراہت ابری اگر نہ چھوڑا تو تم کیا کر لوگے بڑھے اس نے بے حد ہکارت سے کہا مجھے مجبور نہ کرو جنزادے بہتر ہے کہ میری بات مان لو پیر صاحب نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ آگ پو گولہ ہو کر ان کی طرف لپکا پیر صاحب نے کچھ پڑ کر پھوکا تو آگ کی بنی ہوئی زنجیریں نمتار ہوئیں اور انہوں نے جنزادے کے سارے وجود کو اپنی گرف میں لے لیا وہ درد اور تکلیف سے چیخنے لگا پیر صاحب نے اسے پھر ہار ماننے اور نجمہ کو چھوڑنے کے لیے کہا مگر اس نے انکار کر دیا زنجیریں اب بھڑکتے ہوئے شولوں میں بدل رہی تھی جنزادے کی آخری چیخیں بہت خوتنات تھیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر صرف راک رہ گئی تھی کھڑکے سے خواہ کا ایک جونکہ آیا اور وہ راک بھی اڑ گئی جنزادے کی موت کے ساتھ تھی وہ سرکی جو ہر وقت نجمہ کے مانگ میں پہری رہتی تھی مٹ گئی تھی پیر صاحب اگرچہ پسینے میں نہا گئے تھے اور انہیں سانسے لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہ خود کو سمحالے ہوئے تھے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ جنزادہ ختم ہو چکا ہے اور اب کبھی بھی نجمہ کو تن نہیں کر پائے گا نجمہ کی امی نے انہیں کچھ نظرانہ دینا چاہا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا نجمہ بہت عرصے تک اس شوق سے نکل نہ سکی لیکن وہ ہر سخم کا مرہم ہے رفتہ رفتہ اس نے بھی یہ خوفناک وقت بلا دیا آج نجمہ کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے مگر جب کبھی ہم چاروں ملتی ہیں تو اس وقت کو یاد کر کے آج بھی ہمارے رونگتیں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتتار یا پہن کے ساتھ بدا نہ کریں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے